موسیقی سی ایم شیوڑا سنگھ چوہان تھوڑی دیر میں کریں گے پارٹی ویدھائی کو اور سانسدوں سے چرچہ عویقاس کو لے کر تیار ہوگا روڈ میں پنگری نے کہا چناؤں پر بھی ہو سکتی ہے چرچہ موسیقی پردیش میں کانون ویوستہ بگری تو ہوگی کاروائی کسان کے چھے فروری کو ہونے والے چکا جام پر بولی کرشی مندری کمل پٹیل پورو پی سی چیف کے بگڑے بول رام مندر نرمان کے چندے پر کانتی لال بھوریہ کا ویوادت بیان مندری ویشوا سارنگ نے کیا پلٹھوار اور چتزگر کے دمتری میں چھے لاکھ کی ڈکیتی شراب دکان میں گھس کر واردات کو دیا انجام مہادہ درجن سے زیادہ بدماشوں نے دیا انجام نمشکار دی این اپ ڈیٹ میں آپ کا سواہ کتے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں رام صدقی تو چلیے بولیٹن کی شروعات کتے ہیں عام بجٹ کے نئے پردانوں کے تحت مدر پدیش سرکار نئے ویتی ورش میں دوہزار اکیس بائیس میں تیرہ ہزار کروڑ روپے کا اترکت کرز لے سکے گی اس سے پہلے پردیش کے وکاس کے کاموں کے لیے زیادہ راشی مل سکے گی وہیں دس لاکھ سے زیادہ کی آوادی والے پردیش کے چارش ہے گولیر بھوپال اندور اور جبلپور میں وائیو پردوشن کم کرنے کے لیے وطوش دوہزار اکیس بائیس میں دیر سو کروڑ خرچ کیے جائیں گے وہیں بجٹ میں اٹاسی اور وجوارہ کے بیچ ریلوے کے دیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور کی گھوشنا کی گئی ہے اس سے مدر پردیش کو فائدہ ہوگا مکہ مندری شیوراہ سنگھ چوہان کی مندر والے میں کیبینٹ مندری کے ساتھ اچھلی بیٹرک سماپت ہو گئی ہے بیٹرک میں سی ایم نے مندریوں کو کیندی بجٹ کے پرافدانوں سے پردیش کو ملنے والے لاپ کے بارے میں جانکاری دی سی ایم شیوراہ سنگھ چوہان آج پردیش کے سانسد اور ودایکوں سے تھوڑی دیر میں ملاقات کریں گے اس دوران سی ایم شیوراہ سنگھ چوہان سانسد اور ودایکوں کے ساتھ شیطر میں ہونے والے نکاسکاریوں کی جانکاری لیں گے یہ ملاقات مندر والے میں کی جائے گی اس کے بعد شام پانچ پردیش سی ایم شیوراہ سنگھ چوہان سمدان آن لائن کی سمکشہ کریں گے اس کے بعد سی ایم شیوراہ جدیکاریوں کے ساتھ افکاری نیتی پر چرچہ کریں گے واللو ویٹ لینڈ جے بانتری بھوپین سنگھ نے کہا کہ سبھی آج کے دن سنکلپ لے بھوپال کی دروہ اور بڑا تالاپ کے سنگرشن کے لیے ملکر پریاس کریں گے سرکار اپنی طرف سے لگتار پریاس میں ہے کیچمنٹ ایریا سے چھرچال نہ ہو اس کا بھی وشیش دھیان جرکھا جا رہا ہے ایمپکی کرشی بانتری کمال پٹیلے کسانوں کے چھے فروری کو ہونے والے چکا جام ماندولن پر کہا سبھی کو لوگتنطر میں اپنی بات رکھنے کا حق ہے لیکن کانون یا بستہ کی ستتی بگڑی تو سرکار بڑی کاروائی کرے گی بجٹ کے بعد دوسرے دن شیئر بزار میں ریکار تیزی جاری ہے سنسیکس قریب بارہ سو آنکوں کی بڑت کے ساتھ لگبک پچاس ہزار کے آنک تک پہنچ گیا ہے اسی طرح نفٹی انڈیکس بھی تین سو چالیس آنک اوپر سارے چودہ ہزار انک کے اوپر نکل گیا ہے لوگ سے بھائیوں کی پہلی بار تین سال کی پرکشہ ایک ساتھ آئیو جتھوں گے اس کا اولان تیار کر لیا گیا ہے جلد ساری پرکشہوں کی تاریخ بھی گوشت کی جائے گی پریاست یہ ہے کہ اسی سال انت تک دوہزار انیس اور بیس کی سبھی لمبت پرکشہیں دوہزار انت تک ہو جانی چاہیے سکول سکشہ ویباغ اب انکمپا نیوکتی کے ماملوں کو نپٹانے کے لیے الگ الگ شہروں میں شیور لگائے گی اس کے ساتھ ہی اب انکمپا نیوکتی کے تحت بینہ پاتھوطہ پرکشہ پاس کرتے ہی پریاست شالہ سکشک کے پد پر نیوکتی دے دی چاہے گی آئی سی اے آئی نے سنوار کو سی اے نوویمبر دوہزار بیس کے پرینام گوشت کی ہے اس میں بھوپال شہر میں دو سٹورن نے میرٹلسٹ میں جگہ بنائی جس میں ورشہ پنجوانی نے نیو سی لیبس سے پڑھائی کر اور آل انڈیا میں ساتھ ورستان حاصل کیا جبکہ وجہ شاہو نے پرانے سی لیبس سے پڑھائی کرتے ہو آل انڈیا میں آتھ ورستان حاصل کیا کرونا سنگرمنٹ کی وجہ سے بھوپال کے جی پی اسپتال میں آنک ناک کان گلے کے آپریشن مارٹ دوہزار بیس سے بند ہیں جبکہ ہڈی کی سرزاری صرف امرجنسی کیس میں ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے مریضوں کو دو سے تین ماہ تک بعد آنے کی سلا دی جا رہی ہے ڈلی میں چل رہے کسان آندولن کے سمتھن میں کانگرس دوارہ دتیا میں کسان جاگرتی یاترہ نکالی یاترہ کا نیتیتو پردیش کانگرس اپادیکش دامودر سنگھ یادف دوارہ کیا جا رہا ہے یادف نے جوتردت سندیا پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ جب جوتردت سندیا کانگرس میں تھے تب وہ نیتا تھے اب ان کا بھاچپا اور آر ایس ایس کا پٹا پہل لیا ہے دیش میں تین تلاک کانون لاغ ہونے کے بعد پردیش میں پہلا معاملہ انڈور کے سامنے آیا جس میں تین بار تلاک بول کر پتنی کو چھوڑ دینے والے پتی نے کٹم بنی آئے لینے پرتیمہ پیتیس ہزار روپے بھلن پوشن راشی دینے کا اندرم فیصلہ سنایا ہے انڈور کے ہتود اتانا شیطر میں گہوں کے معاملے کی جانکاری ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولس نئے شہف کو برامت کر پوسٹ ماتم کے لیے جلس پتار بجوا دیا ہے راجانی لکنوں کے بکشی کا تعلام میں فریادیوں کی بھیڑ عمر آئی دراصل تیسیل نیورس کے افسر پر موقع پر ای ڈی ایم اینسٹ فریادیوں کی سنوائی کر رہے تھے اس افسر پر کئی پرانے فریادی بھی چکر لگ آتے دیکھے جن کو پچھلی سنوائی میں نیائے نہیں مل پایا تھا ٹرانسفر نگر علاقے میں اس وقت افرہ تفری کا ماحول ہو گیا جب ایک شیطل فارم میں بھیشن آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے پورا گودام آگ کی لپیٹوں میں جل کر خاک ہو گیا سوچنا ملنے پر پہنچی ایک درجن سے ادھک فائر بگیٹ کی گاڑیاں موقع پر فائر پر کابو پالیا گیا تو چلیے رکھ کر دیں کہ بڑی خبار لکھنا اسے جہاں یوگی آدتی کی منتیوں کے ساتھ بیٹک ختم ہو گئی ہے تو یہاں آپ کو بتا دیں یوگی آدتی نات کی بیٹک منتیوں کے ساتھ چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے تو یہاں بڑی خبار سی ایم یوگی کی منتیوں کے ساتھ بیٹک ختم ہو گئی ہے کیابینٹ کو پیپر لیس کرنے کی تیاریوں پر یہ چرچہ ہوئی ہے آپ کو بتا دیں یوگی آدتی نات کی بیٹک تین دن بعد پھر ہوگی تیاریوں کی سمکشہ تو یہاں آپ کو بتا دیں سی ایم یوگی کی منتیوں کے ساتھ بیٹک ختم ہو گئی ہے کیابینٹ کو پیپر لیس کرنے کی تیاریوں پر یہ چرچہ ہوئی تھی اب تین دن بعد پھر ہوگی تیاریوں کی سمکشہ اور ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ یوپی بیورو ہیڈ چاہید صدقی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شاہید آپ سے جانا چاہیں گے یوگی عدتنات کی کیابینٹ بیٹھک جو منتیوں کے ساتھ بیٹھک چل رہی تھی وہ یہ ختم ہو گئی ہے اور کہیں نہ کہیں کیابینٹ میں پیپر لیس کیابینٹ کی یہاں پہ چرچہ بھی ہوئی ہے بلکل ایرم آپ کو بتانا چاہیں گے مکمتی یوگی عدتنات نے آج اتھر پردیس سے سبھی کیابینٹ منتی سبھی راج منتیوں کو بیٹھک میں بھلایا تھا اور بہت جللی اتھر پردیس میں کیابینٹ کے جو فیصلے ہوں گے وہ پیپر لیس ہوں گے جی الیکٹونک بازدہم سے ہوں گے اور اتھر پردیس میں بہت جللی ویدھان سبا حطر ہونے جا رہا ہے اچھارہ پروری سے اس کو بھی پیپر لیس کرنے کی بات کہیں گے لگاتار مکمتی یوگی عدتنات بھشتہ چار پر نکیل کسنے کی بات کر رہے ہیں جب تک یہ الیکٹونک سسٹم نہیں ہوگا جب تک بھشتہ چار پر پر پوریتا روک نہیں لگایا جا سکتا اس کے لئے مکمتی یوگی عدتنات لگاتار بیٹھکے کر رہے ہیں آج مکمتی یوگی اتندار نے بیٹھک کر کے سبھی کیابینٹ منتی سبھی راج منتیوں کو اب کیابینٹ میں جو بھی پیسلے ہوں گے وہ پیپر لیس ہوں گے اور جو بجٹ ستر تیار ہوگا وہ بھی بھی پیپر لیس ہوگا اس کے سمجھا بیٹھا کہ بھی تین دن بعد مکمتی یوگی آدھتناتھ کریں گے بلکل بہت بہت دنیواد شاہد پوری جانکاری دینے کے لیے تو یہاں آپ کو بتا دیں یوگی آدھتناتھ کی منتیوں کے ساتھ بیٹھا تھی پیپر لیس کیبنٹ میں جو بھی مدت ہے کہ یہ جائیں گے جو بھی چرچہ ہوں گی وہ پیپر لیس ہوں گی اس کو لے کر یہ چرچہ ہوئی اور تین دن بعد پھر ان تیاریوں کا جائزہ لیا چاہے گا امرپادن جنپت پنچار کی سولہ لاکھ کی لاغت سے نو نرمیت باؤنری وال بریشتر چار کی بھی چڑ گئی بتا جاتا ہے کہ باؤنری وال کے نرمان میں ٹھیکے دار اور جنپت انجینئر کی ملی بھگت سے گھڑ وطوی ہی ان نرمان کیا گیا ہے نیواری کے پرتویپور کے بچھوڑا گرام پنچارت میں سرپنچ کے بھائی کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے کڑی بادہ درجن بولیرو سوار لوگوں نے لاتھی ڈنڈوں سے مارپیٹ کی اور گھال اوستہ میں یوگ کو چھوڑ کر فرار ہو گئے پنہ میں مکان نرمان کے ویواد کو لے کر دو پکشوں میں خونی سنگرش کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا جاتا ہے کہ معمولی باتشیت سے بڑے ویوادوں میں دونوں پکش لاتھی رنڈے لے کر ایک دوسرے پر بار کرنے لگے تھے جس میں دونوں پکشوں کے چار لوگ گھائل ہوئے ہیں جبکہ ایک ورد کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے شیعڈول میں ایک دردناک سلکھات سے میں دو لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی جبکہ ایک کرنے گمبی روپ سے گھائل ہو گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ گوپارو تھا وشیتر کے سیمرہ پل کے پاس تیزی سے آ رہے ٹریلر انمیتر تو خوکر پل کے نیچے گر گیا جس میں ٹریلر کے ڈرائیور اور کلینر کی موقع پر ہی موت ہو گئی سناوت کے سب سے ویاسطتم بس سٹینڈ بس سٹینڈ شیتر میں آز بی آئی بانک کی ڈکل گاؤں میں اگیاد بدماشوں نے حلہ بول اور تین لاکھ پچھتر ہزار سے زیادہ روپے چھوڑی کر فرار ہو گئے بانک پربندین نے اس کی جانکاری پولس کو دی فلال پولس سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدار پر جاچ پردال کر رہی ہے ان دور کے اینپورن تانہ شیطر میں چندگاہ اینپردس آئی ٹی بی پی کے انسپیکٹر کے ساتھ شیئر مارکٹ میں انویسٹمنٹ کرانے کے نام پر لاکھوں روپے کی دو قدری ہوئی ہے جس کو لے کر جیٹ ریسرچ کمپنی پر پولس نے کی چھاپمار کاروائی اور موقع سے بڑی ماترہ میں کال سینٹر سے لگے کمپیوٹر اپکرن سہیت کئی یوک یفتیوں کو حراست میں لیا ہے ان دور مشراب مافیاؤں پر چلائے جا رہے ابھیان کے تحت راجنگر نگم پولس سی ایس پی نے ٹیم گٹھت کر کچھی سراب بنانے والوں کی چھکانوں پر دوشتی ہے دوران بڑی ماترہ میں دس لیٹر سے بھی ادھک زہریلی شراب ارامت کی گئی ہے فلال پولس نے کاروائی کرتے ہو آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا ہے نیمت جلے میں پولس بھرتی کی تیاریہ کر رہی چاتروں کے لئے پرساشن اور پولس ویباگ دوارہ سختی شکتی واہینی کاریگرم کے تحت انیشنل کو کوچنگ دی جا رہی جس کا شبارم کلیکٹر جیتین سکراجے اور پولس ادھکشہ کی سورج کو بارورما نے کیا چاتروں کی ہر پرکار کی پریشانی کے سمدان کے لئے لکھت پرکشہ اور اساریرک پرکشہ دونوں کا ماردرشن پردان کیا جائے گا اوجین کے الگ نندن نگر میں رہنے والے شاہس کی سکول کی عطیتی سکشکہ کے ساتھ پریچتوں نے پچاس لاکھ روپے کی دھوکہ دڑی کر دی ہے پیڑتا نے اجوائزی کمپنی کے نام پر شیئر مارکٹ میں ایک ورش میں الگ الگ سمیں پر روپے لیے گئے تھے اس کایت ملنے کے بعد نانا کھیڑا پولس نے جانچ کے بعد دو لوگوں کے خلاف دھارہ چار سو بیس کے تحت پرکرن درج کیا ہے سونکچ جلہ پنچائت ادھکشہ ناریندر سنگ راجپوت کے جن دیوست کے افسر پر پنچائت ایوام گرامین وکاس منتری مہیند سنگھ سے سعودیہ نے ایک بڑی سوگات دی ہے اس دوران چار کرو چالیس لاک نوے ہزار کے نرمان کاریوں کے لوکارپن اور بھومی پوجن کیا ہے اس افسر پر منتری نے کہا کہ آنے والے بیس دو سالوں میں پنچائت راج کے مادیم سے مدردیش وات مربر بنایا جائے گا تو چلیے رکھ کرتے ہیں ایک اور بڑی قبر کی طرف لکھنا اس سے جہاں آپ سانسد سنجر سنگھ کو ہائی کوٹ سے راحت نہیں ملی ہے یہاں آپ کو بتا دے بڑی قبر حضرت کنج تھانے میں سنجر سنگھ کے خلاف یہ معاملہ درج ہوا تھا سنجر سنگھ پر درج ہے غلط بیان بازی کا معاملہ آپ کو بتا دیں آپ سانسد سنجر سنگھ کو ہائی کوٹ سے راحت نہیں ملی ہے غلط بیان بازی پر یہ معاملہ درج تھا حضرت کنج تھانے پر یہ پورا معاملہ درج تھا سنجر سنگھ کے اوپر اور ادک جانگاری کے لیے ہمارے ساتھ بیورو ہیڈ شاہد صدقی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شاہد کیا تھا یہ پورا معاملہ ایرام آپ کو بتانا چاہیں گے راحت سبا تھانسل سنجر سنگھ نے کئی ویبادیت بیان دیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے اوپردیس سرکار کی طرف سے ان کے حضرت کنجھ خانے میں ایف آئی آر کئی سنگین دھاروں میں دل کرائی گئی تھی اور سنجر سنگھ ہائی کوٹ گئے تھے ہائی کوٹ سے ان کو راحت نہیں ملی اور ان کو کئی سنگین معاملوں میں ایف آئی آر دل تھا جس کو دیکھتے ہوئے ہائی کوٹ نے راحت نہیں دیئے اور اب ایم پی ایم لے کوٹ میں ان کا کیس چلے گا اور اس کے بعد جو بھی سکریا آئے گی سامنے ایرم آپ کو بتایا جائے گا بلکل کیا چاہتے تھے وہ کیا معافی چاہتے تھے ایرم کئی سنگین دھارا ہے سنجر سنگھ پہ لگی تھی ایک سو ترپن اے ایک سو ترپن دبی پانک سو پانک سو پانک سو پانک سو پانک سو پانک سو اور کئی سنگین دھاراوں میں مقدمہ دڑ ہوا تھا سنجر سنگھ نے کئی اتفردیس شرکار کو لے کے کئی ویبادت بیان دیئے تھے اور کئی نیٹوں کو لے کے ویبادت بیان دیئے تھے جس کو دیکھتے ہوئے حضرکن ثانی میں ایس آئی آر دلت کی گئی تھی اور سنجر سنگھ نے اس کے لیے ہائی کورٹ کا دلت کا اٹھایا تھا مگر ہائی کورٹ ان کو راحت نہیں ملی اب ان کا کیس ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں چلے گا بلکل بہت بہت دہنیواد آپ کا حمل ساتھ چھوڑنے کے لیے تو یہاں رو گئی ایک چھوڑا سے بریک کے لیے بریک کے بعد ہم جوال داظر ہوں گے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سوگت ہے ان سرکار کی نئے کرشی قانون کو لے کر جہاں دلی میں پچھلے دو ماہ میں کسانوں کاندولن جاری ہے مہیت یوں ترہ شیطرب میں کسان سنگٹن بی ایس آندولن میں شیطری اس طر پر سکریے ہیں پچھلے دنوں شدرپور میں سیفشیشنہ کاری کرتا ہوں دوارہ ڈاکٹر سے عبدرتا کا معاملات ہم نے کا نام نہیں لے رہا ہے اس کو لے کر ایمار اسوسییشن نے پولیس ادک شک کو گیا پندے کا سیفشیشنہ کاری کرتا ہوں کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے شیبری جلی کے کوری تھانہ انتقاط ایک بہان سے پولیس نے ایک کروڑا چوہتر لاکھ روپے کی نگدی جبت کی ہے بہان میں آگ لگنے کے بعد یہ معاملہ ہو جاگر ہوا سوچنا کے بعد پولیس نے تین لوگوں کو حراست ملے کر بیمیترہ کے ایک ہلورا گاؤں کے دو لوگوں نے چھے وقتیوں پر پیسو کی مانگ کو لے کر دھمکی دینے کی شکاہت سٹی کوتوالی تھانہ میں شکاہت درج کر آئی ہے فریادیوں کے کہنا ہے کہ اپنے آپ پیٹرول کی جبے لے کر آئے لوگ جان سے ماننے کی دھمکی دے کر زبردستیوں ان کا پکا وہان چھین کر لے گئے رائیگر جلے کے ایک ہرسیا نگر میں ہرسیا ریلوی فاتک کے سامنے سے کامپلیکس میں ایک یووک پر چاکو سے حملہ کیا گیا اس حملے میں گھائل یووک کو گمبیر گھاؤ لگے ہیں بتا جا رہا ہے کہ لیندین کے ویواد میں ہوئے وعدات حملہ کرنے والے دونوں آروپی فرار ہیں پولس نے معاملہ درج کر آروپی کی تلاشت شروع کر دی ہے دیش میں روز سرکھ ہاتھ سو میں چار سو لوگوں کی جان جا رہی ہے ہاتھ سے کے معاملے میں بھارت دنیا میں پہلے نمبر پر ہے سرکار اس کو لے کر جاگ رکتہ لگانے تک یا تیاد نیاموں کو لے کر سلیبس سے جوڑا گیا ہے اچھارہ جنوری سے ایک مہینے کے لیے سڑک سرکشہ مہا چل رہا ہے دوران لوگوں کو جاگ رکتہ جگانے ویبن کارکرم بھی چل رہے ہیں فیروز آباد کے سرسوتی نگر کو ویبن وکاسکاریوں کی سوگات دینے پر مہا پاور کا لوگوں نے زوردار سواغت کیا وکاسکاریوں کے بھومی پوجن اور لوکارپن کے دوران مہا پاور انوتن راٹان نے نگروازیوں کو اس ویدائیں اپلبد کراتے رہنے کا سنکل پر دور آیا کارکرم کے دوران بڑی سنکھیا میں بی جے پی پر دادکاریوں اور استانیے جن اس موقع پر موجود رہے فیروز آباد میں امرت یوچنا کے تحت لیبر کالونی میں پنڈت دین دیال پارک ایک رول موڈل کے روپ میں سٹاپت ہوا ہے پارک کا نیرکشن مہا پاور انوتن راٹان نے کیا انہوں نے کہا کہ وکاس کے کاموں میں کوئی بھی وعدہ نہیں آنے دی چاہے گی پنچائت ایوم گرامین وکاس منتری مہین سنگھ ساودیا کا سونکچ کے بی آر ریزورٹ پہنچنے پر دیواز جلہ پنچائت نرین سنگھ راجپوت کے نیتیتو میں بھاوی سواگت کیا گیا جہاں منتری ساودیا نے کروڑوں روپے کے وکاس کاریوں کا بھومی پوجن ایوم لوکارپن کیا نگرپالی کا آشتہ سے بینا حنومتی ہودنگ پوسٹر لگانے کے معاملے میں نگرپالی کا نے کانگرس سنیتری نیلم سونی اور بھاچپا کی پورپارسط انیتہ بھاویشے بچ کو نوٹر سجاری کیا ہے اور بنا حنومتی ہودنگ پوسٹر لگانے پر کاروائی کی چتابنی دی ہے گوالیر میں مجدور فروری سے اس کی تیرہ سال کی بیٹھی کو پالنے کے بہار نے ممبئی کے ریڈ لائٹ ایڈیا میں بیچنے کی ڈیل کرنے والے دو جسم فروش پکڑے گئے ہیں ممبئی کے دی ویپار کے لوگوں سے ڈیل ہونے سے پہلے خریداروں نے لڑکی کو ممبئی بلائیا تھا دونوں اسے لے کر ممبئی روانہ ہونے والے تھے اس سے پہلے دونوں کو پولس نے پکڑ لیا ہے چھدرپور کے مہووہ روڈ پر آپسی رنجش کے چلتے تین لوگوں نے یووک پر فائر کر دیا غنیمت رہی کے گولی یووک کے گلے کو چھوٹے ہوئے نکلی پیرت ایک دکان پر بیٹا جہاں بائیک سے پہنچے تین لوگوں نے اس پر فائر کیا مہووہ میں بھو مافیاوں کے خلاف ابھیان جاری ہے اسی کڑی میں پنواری کلپہارہ چرکھاری اور شہری جگہوں پر اوین نرمار اتکرمن کی امارتوں کو پوری طرح دوست کیا جا رہا ہے کاروائی جلادکاریوں کے آدیش کے بعد کی جا رہی ہے خرگون میں اتکرمن کے خلاف نگن پالکہ اور جلاد پرساشت نے بڑی کاروائی کی ہے یہاں کے پوسٹ آفس چورائے پر بنی دکانوں کو توڑا گیا بہتلب ہے کہ تحصیل دار نے دکانداروں کو کئی بار اس سممند میں نوٹس بھی چاری کیا تھا اس کے بعد بھی دکان ہٹائی نہیں گئی اس کے بعد پرساشت نے اتکرمن توڑنی کی کاروائی کی ہے اوٹ جین پولس کی نگاہیں مادک پاداتوں کے تشکروں پر اٹھکی ہوئی ہیں چمن گنج پولستانہ پرباری کے سی ایس پی کے آدیش انسار کارے کرتے ہوئے چار کلو گانجے کے ساتھ دو آر اوپیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے جس نے پولس سے پوشتات جاری ہے مدیبیدیش کے گناہ کے رائپور کو نیکو پلانچ کے لیے نکلا ہوا گیاس ٹینکر اندامارہ میں انیامنٹریت ہو کر درگتنا گرست ہو گیا درگتنا کی گمبیتہ کو دیکھتے ہوئے لال باغ تھانا پرباری نے ترند گھتنا پر ایک کلومیٹر کے دائرے کو سیل کر دیا ہے بیتول کے بھیمپورا وکاسخند کے گاؤں جڑیا میں گرامین بون بون پانی کو ترس رہے ہیں عالم یہ ہے کہ لوگ نالے کے کنارے جھیریہ سے نکلے ہوئے پانی کا اوپیوگ کرنے کو مجبور ہے گاؤں کے بھرشندوں کو روزانہ دو سے تین کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑ رہا ہے گرمی کے دنوں میں پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں گپت نوراتری ماں ماں کے شکل پکش سے شروع ہو رہی ہے جو بارہ فروری سے اکیس فروری تک رہے گی گپت نوراتری کال میں انیکو سادک مہاویدیاہیتو ماں کالی تارہ دیوی تریپور سندری بھبنیشوری ماں تا چھنا مستہ تیروپورا بھیروی ماں دھومہ وطی ماں تا بھگلا مکھی ماں تنگی اور کملا دیوی کی ارادنا کی جاتی ہے گپت نوراتری میں ماں بھگوطی کی ارادنا کا وشیش مہتو مانا گیا ہے ان دور میں نشا مکتی سماج کو سندیش دینے کے لیے ایک فوٹو پردشتی کا آیوجن کیا گیا دو دفستی نشا مکتی بھارت ابیان کی فوٹو پردشتی کا سماپن ہوا کارکرم میں بیجی پی نیتا گوویند مالو شامل ہوئے اور اس دوران مالو نے فوٹو پردشتی دیکھی اس پردشتی کا مقصد لوگوں کو نشے سے مکتی دلانا تھا دین این اپڈیٹ میں فلاہ لیتا ہے آپ دیکھتے ہیں دین این نیوز نمشکر